کہ رب کا جب عذاب آتا ہو جب چائے نہ میں رب کا عذاب آیا تو لوگ کریں کرونا وائرس ہے ہم نے کہا اب تم اس کو کرونا کہو یا کچھ بھی کہو لیکن یہ رب کی لاتی ہے جب پڑتی ہے نا تو بڑے بڑے اچھوں کو زمین میں دھسا دیتی ہے اب ایک بات بتاؤں جو چائے نہ کے لوگ نا ورقے پہ پابندی لگا رہے تھے نا اب عورتے تو عورتے وہاں کے مرد بھی نقاب پہن کے گھوم رہے ہیں لائک کریں سبس لائک کیجئے میلائک کریں کو دبائے آنکھوں پر بھی ہاتھوں پر بھی اور بچوں کو بھی نقاب میں اسلام میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا پردہ نہیں تھا لیکن اب تو تم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نقاب پہنا دیا یہ رب کی لاتھی ہے کہ جب تم نقاب پر پابندی لگاؤ گے اگر رب کو جلال آ گیا نا تو پابندی لگانا والوں تمہیں بھی نقاب رب اڑوا دے گا اے شک باپ 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 سبحان اللہ زندہ بات بے شک اب گھوم رہے ہیں اور اور کے نقاب اب کیوں گھوم رہے ہو گئی جو چیز اللہ نے حلال کیے اسے بھی کھا رہے ہیں اور جو حلال نہیں کیے اسے بھی کھا رہے ہیں چکچوندر ملا اسے بھی کھا گئے کٹ کے چوہ ملا اسے بھی کٹ کے کھا گئے چمگادر ملا اس کا سوب بنا کے پی گئے سام ملا اسے بھی کھا گئے کوئی چیز چھوٹو گ invent نہیں چھوڑو بھئے اے لوگو اللہ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں کچھ چیزیں حلال کی ہیں کھاؤ اب جب پوچھا گیا نا ان ڈاکٹروں سے ان سائنس دانوں سے کہ کرونا آیا کہاں سے کہا یہ جو سامپ اور یہ بچھو اور یہ سامپ اور یہ گیدڑ اور چوہے چھچونڑیں کھا رہے تھے یہ یہی سے آیا ہم نے کہا کھاؤ اللہ نے جو طیب رکھا حلال رکھا پاک رکھا کھاؤ انشاءاللہ اس طرح کی بیماریاں ہی نہیں آئیں گی مگر نہیں ماننے اب سب چھوڑ دیا اب تو جو حلال تھا وہ بھی چھوڑ دیا مرغہ کھاؤ گے نہیں اب تو مرغہ بھی نہیں اب تو پکرے کو بھی قریب نہیں آنے دے رہے اچھا اگر اس وقت دیکھو لوگو رب کی ہر کام میں حکمت ہے تم کھاتے ہو نا تم مرغہ کھاتے ہو ایک ہوتا جھٹکے کا ایک ہوتا حلال کا سنیئے کیا اس میں حکمت ہے جھٹکے والا کھٹ سے ایک بار مالک یہ ہوتا نا حلال وارے پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آدھی کاٹتے ہیں اور کاٹنے کے بعد میں جب اس کی نس کٹ جاتی ہے نہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ تڑپتا تھوڑ دیتا ہے اس کے بعد جب وہ تھنڈا ہو جاتا تو اس کو پوری الگ کرتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ جب آدھی گردن ہم کاٹ دیتے ہیں جب آدھی بچتی ہے جب وہ تڑپتا ہے تو اس کے اندر کا جو خون ہے وہ سب نکل جاتا ہے ایک ایک قطرہ کر کے اور خون بیماری ہے خون کیا ہے زور سے بولو خون کیا ہے بیماری ہے خون تو وہ جب تڑپتا ہے نا تو خون کا ایک ایک قطرہ نکل جاتا ہے اور جب نکل جاتا ہے تو بیماری بھی نکل جاتی ہے اب اس کا گوشت کھانے میں بیماری نہیں آتی یہی طریقہ ہے حلال کرنے کا اور جو اپنے طریقہ پہ ایک مرتبہ جھٹکے میں کر دیا پھر وہ بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے ایک صاحب نے سوال کہے بھئی آپ اس طریقے سے زبا کرتے ہو کہ آدھا کٹ دیا آدھا چھوڑ دیا پھر وہ تڑپتا تکلیف ہوتی ہے ہم نے کہا بھی تم نے پڑا نہیں ایک نص ایسی ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں انسان کی اسی نص میں جان ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جان ہوتی ہے تو وہ نص جو ہوتی ہے وہ دماغ سے تعلق رہتی ہے درد کا جو تعلق ہے وہ دماغ سے ہے کائی سے ہے درد کا تعلق زخم سے نہیں ہے دماغ سے ابھی آپ کسی کے ایسے نوچ لو تو دماغ میں محسوس ہوگا کہ میرے بازو پہ پکڑے پڑا بازو کو تھوڑی نہ دیکھ رہا دماغ میں محسوس ہوتا یہ جو آپریشن کرتے ہیں درد کیوں نہیں ہوتا بتائیے مجھے کاٹتے تو یہ بھی ہیں پورا پورا گردے نکال کے باہر رکھ دیا آتے نکال کے دھلنے ہیں ڈوکٹر دو دو گھنٹری تک پھر اندر ڈال لائے آپریشن میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دماغ کا آپریشن چل رہا ہے پورا بھیجہ الگ کر دیا بھیجہ نکال کے چل رہا آپریشن تم تو کسی کا بھیجہ نکال کے دیکھئی ہو زندہ رہ جگہ کیا کیوں جو نس ہوتی ہے دماغ سے جو ملتی ہے جو نس دماغ سے درد کا میں احساس کراتی ہے ڈاکٹر لوگ انجکشن دے کے اسی نس کو سن کر دیتے ہیں دماغ سے رابطہ کار دیتے ہیں اس کا دماغ سے کیا کر دیتے ہیں رابطہ کار دیتے ہیں یہ جو ہاتھ ہل رہے ہیں نا ہمارے یہ بھی دماغ سے ہے عجیب معاملہ یہ ہاتھ اگر دماغ کی کوئی نس کام کرنا چھوڑ جائے تو ہاتھ یا پیر کام کرنا چھوڑ جاتا یہ آپ کو میں بتاؤ یہ سب دماغ سے ہے تو جب ہم اس کو حلال کرتے ہیں تو جو نس دماغ میں جا کر کے درد کا احساس کراتی ہے وہ کٹ جاتی ہے اور جب کٹ جاتی ہے تو پھر درد کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے پھر جیسے انجکشن لگاتے ہیں تو اس نس کا رابطہ ختم کرتا نا ڈوکٹر نس کا رابطہ ختم کر دیتا سپلائی بند کر دیتی ہے دماغ کو وہ نس ایسے جب کٹ جاتی ہے تو تکلیف بھی بند اور وہ حلال ہو جاتا ہے اس کا خون سب نکل جاتا ہے تو پھر وہ بیماریاں نہیں آتی ہیں ہمارے اوپر لوگو ہر کام میں حکمت ہے شہیر ہر کام میں حکمت ہے اب وہاں کے پردان منتری نے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کیے میں نے اڑکے پہ پابندی لگائی تھی میں نے نماغوں پہ پابندی لگائی تھی میں نے تانی پہ پابندی لگائی تھی میں نے قرآن پہ پابندی لگائی تھی میں ساری پابندیاں ہٹا دیتا ہوں اب تم دعا کرو چائنے سے یہ تورونا وائرل چلا جائے اب انہی سے دعا کرائی جا رہی ہے سمجھ رہے ہیں ہم اے لوگو تم نیک تو ہو جاؤ اچھے تو ہو جاؤ ایک دن ہمیشہ موڈی بھی کہیں گے دعا کرو کہ ایکنومی جو نیچے جا رہی ہے بھکماری آ رہی ہے یہ دور چلی جائے تم ہی سے دعا کرائیں گے آسٹیلیا کے جنگلوں میں آگ لگی لاکھوں جانور جلے بڑی بڑی مشینیں آئیں مگر کوئی مشین آگ نہ بجا پائیں اور جب مسلمانوں نے باہر نکل کے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جب دعا کی اے لوگو ان کی دعا کرنے سے رحمت کے بعد اللہ آئے ایسے جھما جمبر سے کہ جنگل کی ساری آب کچھ گئی آ پا 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 بیسر زدہ پاس وال غورتو کیجئے غورتو کیجئے لوگو ہو کہاں ہو کہاں رب کی لاتی میں آواز نہیں ہے آج کرونا آیا یہ کرونا کئی بار آیا دنیا میں ایک بار نہیں آیا ہم اگر شکل ہے الگ الگ ہوئی ہے یہ سائنس نے نام دیا اب جو نام دے دے سائنس جب لوت علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ نے ایسا کرونا بھیجا کہ زمین کوئی پلٹ دیا جب لوت علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اس وقت بھی اللہ کا عذاب آیا جیسا کرونا کے شکل میں ہے نا اس وقت بھی عذاب کا ایسا توفان آیا کہ سب تباہ ہو کرے گا سب تباہ ہو کرے گا الگ الگ شکلوں میں عذاب آیا الگ الگ شکلوں میں کبھی کسی شکل میں عذاب آیا آج ہی شکل میں عذاب آیا درور اب سو سچے دل سے توفہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی گرفت میں ہم بھی آ جائیں اے لوگوں اگر سمندر کے جاگ سے زیادہ بھی تمہارے گناہ ہوں گے اور اگر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کر لوگے تو اللہ فرما تا معاف کر دے گا رحمت کا قلم پھیر دے گا اے لوگوں مگر توبہ سچے دل سے ہونا چاہیے